اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب فورتھ سمسٹر کا اگزام آنے والا ڈیٹ شیر آگئی بہت سارے سٹوڈنٹس کی ڈیمانڈ ہے ہمیں گیس پیپر بھی دے جیے اور ہمیں پڑھا لیجئے لیکن میں نے پہلے سوچے کہ میں پہلے گیس پیپر دیتا ہوں اور اسی کے ساتھ پھر لنک شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جتنے لوگوں کو پیڑنا ہوگا وائز ایپ پہ میں آن لائن کلاس دے دوں گا یہ ہے جیگرافیا کا پیپر جس کا مطلب ٹائٹل ہے جیگرافیا انڈیا اس پیپر میں آپ لوگوں کہ یہ سکسٹی مارکس کا ہے تھرٹی مارکس کا پریکٹیکل ہوتا ہے سکسٹی مارکس میں تین ڈیویجنز آتے ہیں شارٹ آنسر میڈیم آنسر اور لانگ آنسر شارٹ آنسر آپ کو بیس سے تیس ورڈز لکھنے ہوتے ہیں یہ آٹھ کورچنز آتے ہیں اور یہ نیرابوٹ تین تین مارکس کا پیسچن ہوتا ہے تو ہو گئے ٹوئیوز سکے بعد میڈیم آنسر آتے ہیں چار پیسچنز چار کی چاروں کرنے ہوتے لیکن اس میں آلڈرنیٹو ہوتا ہے یا پارٹ ون کرنا ہوتا ہے اور ہوتا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے اس میڈیم آنسر میں آپ لوگوں کو وہ پانچ مچ مارکس کا ہو گیا تو بیس مارکس ٹوٹل ہو گئے پہلے چوبیس مارکس ہو گئے اور لازٹ میں چار پیسچنز ہوتے ہیں سیکشن سی میں اس میں ورڈ لیمٹ ہوتا ہے آپ لوگوں کا کم سے کم ڈائیس سو سے لے کے تین سا ورڈ اور اگر چار ڈائیگرام آ جائے تو کم منیمائز ہو جائے گا اور ان چار میں سے آپ کو صرف دو کرنے ہوتے ہیں دو ہی آنسر دینے ہوتے ہیں اور دو آپ کا اپن چائز ہوتی ہے اس میں اور اس میں کیا ہوتا ہے اس میں میڈیم آنسر ہو یا لانگ آنسر ہو اس میں آپ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے انٹرڈکشن باڈی اور کنکل ہو جائے اور اس کے بعد ڈائیگرام زوائیگرام جتنے بھی ہوں گے اور وہ اچھے بیوٹیفل بے میں آپ لوگوں کو لکھنا ہوتا ہے اسی سے آپ کو مانکس ملتا ہے اور ہمیشہ کوششن نمبر میڈیم یا لانگ آنسر جب بھی اینڈ ہو جائے پیج کے کسی بھی پارٹ میں انیشل میں میڈیم میں یا لاسٹ میں نیا کوششن نئے پیج سے فٹ سٹارٹ کیجئے کیونکہ کبھی کبھی ایگزام دینا کنفیوز ہوتا ہے اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک ایک چیز سکھا دوں گا کہ ڈائیگرامز کہاں بناتے ہیں چارٹس کہاں بناتے ہیں مطلب الابرٹیو وے میں ہر ایک چیز کو میں ایکسپلین کروں گا ون بائی ون کل سے ہم کلاس سٹارٹ کریں گے اور اس میں میں لنک شیئر کروں گا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جس کے پاس بھی یہ گیس پیپر پہنچے وہ فردہ اس کو باقی لوگوں تک پہنچائے تاکہ وہ کلاس دے دے اور میں آپ لوگوں کو پڑھانا سٹارٹ کروں گا اور اس کے علاوہ پولٹیکل سائنس والے ہوں گے ایڈوکیشن والے ہوں گے یا ہسٹری والے ہوں گے یا کوئی بھی اور ہوگا جس کو کوئی بھی سبجیکٹ ٹیوریزم والے ہوں گے پڑھنا ہوگا کچھ مجھے جسٹ میسیج کریں میرے ویڈس اپ نمبر پہ میں ان کو کلاس کی ٹائمنگ بتا دوں گا اور ان کو آن لائن وائزر پہ کلاس دے دوں گا اب ہے سیکشن اے شارٹ آنسر ٹائپ بیس سے لگے تیس ورڈس لکھنے ہوتے ہیں ہر ایک کچھن کا چار چار مارکس ہے اور ٹوٹل ہے بتیس مارکس اور آٹھ کچھنز ہے یہ اب دیکھ لیجئے اس میں کوئی چوائس نہیں ہے یہ کمپلسری آپ کو کرنے ہی کرنے ہیں اور اس میں آپ کو کم سے کم ٹائم دینا ہے means آٹھ کچھن ہے تو آدھے گھنٹے میں آپ کو فینش کرنے ہیں کچھن نمبر ون ہے گیس پیپر ڈیڈیکٹیو ڈیڈیکٹیو ریسرچ میتھارڈ کچھن نمبر ٹو ڈیفائن سوشل ریسرچ کچھن نمبر ٹری ریسرچ ڈیزائن کچھن نمبر فور فنڈامیٹر ریسرچ کچھن نمبر فائیو پریبیبیلٹی سیمپلنگ کچھن نمبر سکس ڈیفائن سیمپلنگ کچھن نمبر سیون میجر سف سینڈر تینڈنسی اور کچھن نمبر ایٹ میڈین کیا ہوتا ہے اب ہے سیکشن بی میڈیم ٹائپ آنسر ون ٹوینٹی فائی سے ون ففٹی ورس لکھنے ہیں آٹھ مارکس کا ہر ایک کچھن ہے اور اس میں آلٹرنیٹیو ہے اور کچھن نمبر نائن کا اور ہوتا ہے اے پارٹ یا بی پارٹ کرنا ہوتا ہے کچھن نمبر نائن دیکھیں گے give a detail account on nature and scope of social research اور explain in details applied research کیا ہوتا ہے کچھن نمبر 10 give an account on meaning and significance of social research design اور ہے write an account on descriptive research کچھن نمبر 11 give an account on advantages and disadvantages of sampling اور ہے explain in detailed meaning and significance of sampling کچھن نمبر 12 define average classify centered tendency into different types اس کے types بتانے ہیں اور ہے اس کا define mean differentiate between arithmetic and geometrical mean اب ہے section C long answer type 250 words سے لے کے 300 words تک ہوتا ہے اور اس میں دو ہی آپ کو کرنے ہیں یہ question 13 14 15 16 میں صرف دو کرنے ہیں چاہے کوئی سے بھی دو آپ کر لیجئے پہلا question ہے give a detail account on types of social research question 14 define research design explain in details types of research design اس کے بعد question 15 elucidate different types of sampling question 16 define mode classify different types of modes please ہم بھر request آپ سب سے یہ شیئر کر لیجئے جتنے بھی آپ کی friends ہیں اور آپ لوگوں کو اگر یہ پڑھنا ہے detail میں تو وائز ایپ پہ آ جائیے میں اس میں لنک بھی شیئر کروں گا اس میں code بھی دے دوں گا آپ وائز ایپ پہ آ جائیے میں ایک ایک question آپ کو clear cut سمجھا دوں گا اور easy way میں اس میں diagrams بھی ہوں گے charts بھی ہر ایک چیز آپ کو بہت ہی simplify language میں آپ سکھاؤں گا تاکہ آپ کو پیپر بہت اچھا ہو جائے کیونکہ اب objective pattern رہا نہیں آپ تکے لگاتے تھے اب آپ descriptive لکھنا ہے detail میں لکھنا ہے اس لئے میں easy language میں with examples آپ کو لکھاؤں گا ایک ایک چیز موسیقی موسیقی